نمشکار میں ہوں شواپر روحیت اور آپ ہیں اس وقت ساگر ٹی وی نیوز کے ساتھ اور دیکھ رہا ہے ہمارا خاص کارکرم مددے کی بات راجنیتی میں جاتی بات اور جاتی بات کی راجنیتی یہ دونوں ہی باتیں ایک سکھے کے دو الگ الگ پہلو ہیں مدی پردیش میں یہ دونوں باتیں اپنے شباب پر آ رہی ہیں مدی پردیش میں اس سال ویدان سبا کے چناؤں ہونے ہیں جس کے مددے نظر راجنیتی میں جاتی بات کی شروعات ہو چکی ہے یہاں الگ الگ راجنیتی دل الگ الگ جاتیوں کے ووڈ بینک پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو گجرات چناؤں کی طرح مدد پردیش کے چناؤں میں بھی نئے راجنیتی سمیکرن بنایا جا رہے ہیں یہاں کانچی پٹیل، کرمی پٹیل، کشوہا پٹیل اور پاٹی داروں کی بڑی جنسنگ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساگر جلے سے پٹیلوں کے فائر برانڈ نیتا ہاردک پٹیل کی مدد پردیش میں انٹری ہو رہی ہے ہاردک پٹیل کے ساتھ الپیش تھاکور اور جگنیش میوانی بھی ساگر جلے کے گڑا کوٹا میں آجت ہونے جا رہی ریڈی میں شامل ہوں گے یہ تینوں پچھڑا ورگ سنیوکت مرچا کے تیلے کسانوں کی 21 سوتری مانگوں کو لے کر پردرشن کریں گے اس پردرشن کو OBC ووٹ بینک کو ایک جھٹ کرنے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے لیکن بات کریں ہاردک پٹیل کی تو وہ وہی فیکٹر یہاں چلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے گجرات میں چلایا تھا ہاردک کا پورا فوکس پٹیل سرنیم پر ہے جی ہاں پٹیل سرنیم پٹیل سرنیم کو لے کر مدد پردیش میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک بڑی دلچسپ کہانی چل رہی ہے اس پر بھی نظر ڈالیں تو جنوری کے مہینے میں کشوہا سماج کی لاتھی ریلی بھوپال میں آئوجت ہوئی تھی جس میں کانگریسی نیتا بھی پہنچے تھے مطلب کشوہا سماج مدد پردیش شرکار کے خلاف لام مند ہو رہا ہے سونے پر سوہا گا یہ ہوا کہ ہاردک پٹیل نے سبھی پٹیل سرنیم کے لوگوں کو یہ سندیش جاری کروایا کہ پٹیل آپس میں بھائی ہیں پٹیل سرنیم ہی کافی ہے دھیرے دھیرے یہ سندیش پورے مدد پردیش میں پہنچایا گیا لیکن مدد پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان ہاردک پٹیل کا یہ نارا پٹیل پٹیل بھائی بھائی اس کو پہلے ہی بھاپ چکے تھے اس لیے انہوں نے فروری میں منتری مندل کا جو وزتار کیا تھا اس میں ویدھائیق نارائن سنگھ کشوہا بالکرشن پارٹیدار اور زالین سنگھ پٹیل کو منتری بنا دیا تھا اور سندیش دینے کی کوشش کی تھی کہ منتری مندل میں بھی پٹیلوں کو پریابتستان دیا گیا ہے یعنی پٹیلوں کی سرکار میں اہم بھومی کا ہے اگر بات کریں مدد پردیش میں ہاردک پٹیل کی انٹری کی تو یہ انٹری رہلی ویدان سبا سے ہو رہی ہے جو کی ساگر جلے کی ہے اس ویدان سبا کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہاں جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ پٹیل سرنیم والے لوگ ہی کرتے ہیں یہاں OBC کے 65% ووٹر ہیں جس میں سب سے زیادہ کرمی پٹیل ووٹر ہیں ساتھی کشوہا پٹیل لودھی دانگی ایک بڑا بوٹ بینک ہے اور ہاردک، الپیش اور جگنیش کی تگڑی اس ووٹ بینک پر نظر جمع ہوئے ہیں جس سے وہ پنچائت منتری گوپال بھارگاو کو سندھ لگا سکیں رہلی ویدان سبا میں پرمک روپ سے کانگریس کے نیتا جیون پٹیل ڈپٹی کلیکٹر رہے مہندر سنگھ اور ہالی میں کانگریس میں شامل ہوئی ویوہ نیتری جوتی پٹیل چناؤ لڑنے کے لیے خواہش مند ہے اور ان کا مقابلہ مدد پردیش کے کتداور منتری گوپال بھارگاو سے جو پچھلے سات بار سے چناؤ جیتتے آ رہے ہیں ہاردک پٹیل کی ریلی سے بھاشپا کے اندر ایک کھلبلی مجھ گئی ہے اور اسی کے مددے نظر ہاردک پٹیل کی ریلی کے ٹھیک پہلے بھاشپا نے ساگر جلی کا عدیقش ایک پٹیل کو بنا دیا بارشت پربودیال پٹیل جو کی جلہ عدیقشوں کی دوڑ میں تھے ہی نہیں اچانک سے ان کو پارٹی نے جلے کی کمان سوپ دی تاکہ اس سے سماج میں میسے چلا جائے کہ سرکار اور بھاشپا پٹیلوں کا دھیان رکھے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ گجرات چناؤ سے پہلے بھاشپا اور شیوراج کو پٹیلوں کی یاد کیوں نہیں آئی اب کرتے ہیں مددے کی بات ہاردک کی انٹری اب مدد پردیش میں ہونے جا رہی ہے وہ یہاں کاشی کرمی کشواہ اور پارٹی داروں کو ایک جھٹ کرنے کا کام کریں گے وہیں بات کی جائے کہ اس کی شروعات وہ رہلی ویدان سوہ سے کیوں کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ہاردک سب سے پہلے شیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ منتری گوپال بھارگو کی اپنے چھیتر میں اچھی پکڑ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہاردک اگر ان کی بنیاد لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پردیش بھر میں جلدی ماحول بن جائے گا بلال کانگریس بی جے پی کی دونوں کی نظر رہلی ویدان سوہ پر ہے کہ ہاردک، الپیش اور جگنیش کی اٹیگڑی کیا جادو بکھیر پاتی ہیں تو یہ تھی ہماری خاص پیشکس مددے کی بات اگر یہ ویڈیو ہمارا آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو پر کمنٹ کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اگر یہ ویڈیو ہمارا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیش کو لائک کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس پر کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے ہیں کہ نہیں نمشکار